اسلام علیکم ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب ہم سب بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ آج میں بنا رہی ہوں کباب فرائی اور باربیکیو کیمہ بہت ڈیلیشیس بہت ایزی تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے لیے ہمیں چاہیے بیف کا کیمہ ہاف کےجی اور ہمیں چاہیے ایک میڈیم پیاس تین ہمارے پاس ہیں ہری مرچے اور ہاف ہاف ٹی سپول سارے مسالے ریڈ چلی پاوڈر ہے باربیکیو مسالہ ہے یہ میں نے لیا تھا ون ون ٹی سپون تکہ مسالہ اور سی کباب مسالہ ہلڑی بھی ہے ہاف ٹی سپون دہی سکس ٹیبل سپون ہے اور دو ٹی سپون جو تھے اس کے اندر تھے ادر کلسن کا پیسٹ اب ہم اس میں دالیں گے آئل آئل جو ہے تقریباً میں نے دالتا ہاف کپ اور اس میں میڈیم پیاس دال کے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے جیسے ہم کورمے کی فرائی کرتے ہیں اس طرح تو فرائی کر کے ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم کیا کریں گے سارے یہ ہمارا کیمہ ہری مرچے اور یہ ڈرائے سپائسز دہی ادر کلسن کا پیسٹ یہ سب چیزیں ہم نے دال لی ہیں چوپر میں اور ہم نے اس کو اچھے سے پیس لینا ہے بلکل فائن ہمارا کیمہ ہونا چاہیے یہ دہی بھی دال دیا اور یہ ادر کلسن کا پیسٹ اب آپ سوچوں گے گرین کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ہری مرچے بھی پیسیویں دی تھوڑی سی اور یہ دال دیں گے پینچ آف فوڈ کلر اپنی آنکھوں اور اپنے دل کی تسلی کے لیے ٹھیک ہے جی اب یہ ہو گئی ہے ہماری فرائے پیاس ہم نے اس کو بھی دال دیا تھا چوپر میں اور ہم ان سب کو جو ایک ساتھ پیس لیں گے بلکل فائن ہو جائے گا ہمارا کیمہ ہر چیز بہت اچھے سے پسنی چاہیے اس کے اندر لمس نہیں رہنا چاہیے پیاس کے اس کے موٹے موٹے پیسیس نہ ہو بلکل باریک سا فائن ہونا چاہیے اب ہم نے کیا کرا جو اوائل ہمارے پاس تھا اس کے اندر جس میں ہم نے پیاس کی تھی اسی کے اندر ہم یہ کیمہ دال دیں گے اور اس کیمہ کو ہم نے چمت سے ہلاتے رہنا ہے مطلب اس کو توڑنا ہے اس کی ذرا سے بھی گھٹلیاں ہی بننا چاہیے ٹھیک ہے بلکل یہ فائن ہمیں چاہیے اس کا کیمہ کا ٹیکچر تو ہمیں بلکل نہ اس کو چمت چلاتے رہنا ہے کہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ پانی ریلیز کرے گا اپنا اچھا خاصا کیمہ کیونکہ اس میں دہی بھی تھی سکس ٹیبل اسپون اور کیمہ اپنا بھی پانی ریلیز کرتا ہے تو اچھا خاصا اس میں پانی ہو جائے گا تو ہمیں جب تک اس کا پانی ریلیز ہو رہا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں ذرا سے بھی گھٹلیاں نہ بنیں بہت ایزی اور بہت یمی ریسپی ہوتی ہے یقین کریں بہت مزے کی لگتی ہے آپ اس کو بہت انجوئی کریں گے انشاءاللہ بنائیں گے تو تو بس آپ نے اس کو چلانا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے جب تک یہ بالکل بکھر نہ جائے اب میں اس کے اندر دال دوں گی تقریباً ون کپ میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ بیف کا کیمہ ہوتا ہے اتنی آسانی سے گلتہ نہیں ہے اور میں نے اس کو میرینیٹ کرا بھی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے جھٹ پٹ سے بنانا تھا تو آپ اگر گھر میں بنا رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو کم سے کم ضرور آپ اس کو میرینیٹ کر دیجئے اس کو ٹائم لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور میں نے بنانا تھا جلدی جلدی تو میں نے اس کے اندر ہاف کپ پانی بھی دال دیا تھا یہ میں ہون کپ دالا تھا میں نے اس میں پانی تاکہ میرا کیمہ اچھے سے جو ہے وہ گل جائے اور دیکھیں میں مسلسل اس کے اندر جو ہے نا چمت چلا رہی ہوں ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے آپ نے جب تک اس کی گھٹلیاں ختم نہ ہو جائیں بلکل آپ کو لگے کہ ہاں اب یہ کیمہ بکھر گیا ہے نا کھل گیا ہے تو بس اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اور تقریبا ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل بھول جائیں گے اتتہ بھی نہیں بھولیے گا کہ وہ جلی جائے یہ دیکھیں آپ اچھا سا اس نے پانی جو ہے وہ اپنا بھی ریلیس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ہاں بلکل کھل گیا ہے کیمہ نا کوئی اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں ہیں اب ہمیں تسلی ہو گئی ہے کہ جو ہمیں چاہیے وہ ویسے ہی انشاءاللہ تعالی یہ بن کے تیار ہوگا تو بس میں اس کو مسلسل چلاتی رہی تھی اساساس اپنے کام بھی کری تھی اب ہم اس کو ڈھک دیں گے دوبارہ ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھ پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے پھر ہم نے چلانا ہے بس اپس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چلاتے رہنا ہے اور تاکہ جلے بھی نہیں اور ظاہر سی بات ہے کچن میں اور بھی اپنے ساست کام کر رہے ہوتے تو یہ ہوتا ہے کہ کھولو اور چلالو چھمچ دیکھتے رہو تو اچھا رہتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیمہ جو ہے وہ سیٹ رہتا ہے اور بس اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کس طرح بتاتے ہیں یہ ریسپی میری تو بہت یہ فیوریٹ ہے میرے بچوں کی بھی بہت فیوریٹ ہے یہ دیکھیں میں میں نے کوئلا رکھ دیا تھا تاکہ جب تک ہمارا کیمہ جو ہے وہ دن ہوگا کوئلا بھی جو ہے وہ اچھے سے جل جائے گا اب ادر میں نے لے لیا ہے ٹو ٹی سپون آٹا اب آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں کچھ لوگ بیسن بھی لیتے ہیں لیکن میں نورمل آٹا لیتی ہوں اس میں تھوڑا سا میں نے پانی دالا تین چار ٹیبل سپون اور اس کو ہم ایک گھول بنا لیں گے ٹیک ہے جیسے نہاری کے لیے ہوتا ہے نا سیم ویسی اب دیکھیں آپ اس کا کیمہ کا پانی بلکل رائے ہو ہم نے اس کو جلدی جلدی چمچ چلانا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پورا دال دیا مجھے کم لگ رہا تھا تو تو اس کو ہم نے تیز تیز چمچ چلانا ہے تاکہ اس کے لمزہ بنے آٹے کے اور بلکل ایک جیسے کریمی سا ٹیکچر چاہیے ہوتا ہے نا کیمہ کا تو وہ آجائے آپ دیکھیں مزے کا اس کا ٹیکچر آجائے گا نرم نرم سا ہو جائے گا بلکل جوسی اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ پین کو چھوڑے گا کڑائی چھوڑنے لگے گا کیمہ اور آئل اس کا سپ سپریٹ ہونا لگے گا تو سمجھیں کہ یہ بلکل بیسٹ اس میں آگیا اس وقت آرام سے دیکھیں آپ اس کو چمچ چلائیں اور یہ دیکھیں آپ یہ دن ہو گیا میں اس کو ڈھک دوں گی اور جب تک کے لیے جب تک اس کا آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے دیکھیں آئل بلکل سپریٹ ہو گیا اس کا تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیمہ بلکل دن ہے اب ہم نے اس کے اندر کوئلے کا سموک دینا ہے کیونکہ یہ باربی کیو کیمہ ہے یہ آپ کی مرضی آپ دیں کسی کو پسند ہوتا ہے کسی کو نہیں ہمیں بہت پسند ہے سموکی فلیور جو ہوتا ہے تو اور اچھا بھی لگتا ہے اس کے اندر تو بس اب میں اس کے اندر جو ہے وہ کوئلے کا سموک دے دوں گی اس کو تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کس طرح دیتے ہیں تو بہت مزے کا ہوتا ہے آپ اسے پراتے کے ساتھ یا نان کے ساتھ انجوئی کریں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس میں آپ ہری مرچے بھی اوپر کاٹ کے دال سکتے ہیں ظاہر ہے میں اپنے بچوں کی حساب سے بنا رہی ہوں تو میں نے ہری مرچے نہیں دالی تھی کیونکہ نہ میرے ہزبن کھاتے نہ دونوں بچے کھاتے ہیں ہری مرچے تو میں نے نہیں کھاتی تھی آپ کی مرضی ہے اب اس میں ہری مرچے پدینہ پیاس بس اس کو ہم اس طرح سموک دے دیں گے اور چھوڑ دیں گے جب تک جو ہے اچھے سے جو ہے اس کا سموکی سا فلیور آ جائے یہ ہمارا کھیمہ ڈن ہو گیا تھا دیکھیں میں نے ایک پر تھوڑ سی پیاس جو تھی کاٹ کے رکھ دی تھی پدینہ دال دیا تھا اور زیرے کا رائتہ بنا لیا تھا زیرے کا رائتہ اس کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ رسیپی پسند آئی ہے پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا پلیس 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 سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ